اگر کوئی ایسی لڑکی جس کو اس کے شوہر کی جائدات میں سے ویراست میں سے حصہ نہیں مل رہا تو پھر اس کو رونا دھونا نہیں ہے اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے اس کا طریقہ اکار کیا ہے یہ ساری ڈیٹیل آج کے پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گی جن کا حصہ نہیں مل رہا وہ بالکل کسی سے مت ڈریں درخواستیں اور اپنا حصہ پائیں گے پبلک کو وکیل کی جو ضرورت ہے وہ ہم بیٹھے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی مذبان تحمیل آشیخ ناظرین میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہم خصوصی طور پر خواتین کے حوالے سے بات کریں گے خواتین میں رشتہ بیٹی کا بھی آجاتا ہے خواتین میں رشتہ ماں کا بھی آجاتا ہے خواتین میں رشتہ بہو کا بھی آجاتا ہے اس کے علاوہ جب ہم رشتوں کی بات کریں تو ایک لمبی لسٹ ہے یقیناً یہ تمام وہ خواتین ہے جو ماں بھی ہے جو بیٹی بھی ہے جو بہو بھی ہے اور کچھ ان میں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بیٹا بن کر اپنے والدین کو ہینڈل بھی کر رہی ہوتی ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں معاشرتی رویہ کی بات کرتے ہیں معاشرتی مسائل کی بات کرتے ہیں تو خواتین کو جائداد میں حصہ بہت کم دیا جاتا ہے میں بالکل بھی یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں دیا جاتا لیکن بہت کم ہے اس کی ریشو اگر ہم اس کی پرسنٹیج دیکھیں تو وہ بہت کم فیملیز ہیں جس میں خواتین کو حصہ ملتا ہے کچھ میں برا سمجھا جاتا ہے اور کچھ میں پراپر طریقے سے ان کو حصہ دیا بھی جاتا ہے جائداد میں ایک باپ کی اگر پانچ بچے ہیں اور اس میں سے دو بیٹیاں ہیں اور تین بیٹے ہیں تو بیٹوں کو بڑا بہت آسانی اس میں سے حصہ ملتا ہے جو بیٹیاں ہیں ان کے مسائلی بہت ہوتے ہیں سب سے پہلے تو معاشرے کو اور فیملی کو اور آپ نے اپنے ریلیٹیوز کو فیز کرنا ہوتا ہے کیا بیٹی ہوتے ہوئے اس کو حصہ دینا ہے تو کیوں دینا ہے اگر کوئی ایسی لڑکی جس کو اس کے باپ کی جائداد میں سے شوہر کی جائداد میں سے وراثت میں سے حصہ نہیں مل رہا تو پھر اس کو رونا دھونا نہیں ہے اس کو سائٹ پر نہیں بیٹنا اس کو اپنے حق کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے اس کا طریقہ اکار کیا ہے یہ ساری ڈیٹیل آج کے پروگرام میں میں آپ کو دکھاؤں گی بتاؤں گی اویرنیس کے لیے خصوصی طور پر آج کی پروگرام جو ہے کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے میرے ساتھ جو پرسنیلٹی اس ٹائم موجود ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں جناب مختلف جگہوں پر پریزنرز میں اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پر بہت اہم عہدوں پر فائز رہے بڑے آسن طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دیا اور آج کل یہ محتسب میں اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دے رہی ہیں کنسلٹنٹ ہے وفاقی محتسب لاہور گلزار احمد بٹ صاحب ان کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم یہ وفاقی محتسب کا ادارہ یہ ایٹی تھری میں بنا تھا اور ہمارے پاس یعنی محتسب کے پاس سکس ٹونٹی نائن ڈیپارٹمنٹ ہیں سینٹر کورورنمنٹ کے جن پر کوئی میڈ ایڈنسٹریشن ہو رہی ہے عوام کو مہگموں کی طرف سے کوئی پریشانی ہے تو وہ اس محتسبیالہ کو درخواست دے سکتے ہیں جس پر ہمارا پورے پاکستان میں آفیسز ہیں جو کو اس پر کاروی کر کے ان کی مسائل کو حل کیا جاتا ہے اچھے ایک میں چاہتے ہوں گزار صاحب سوال کرنا ہم پولیس کلچر کی بات کرتے ہیں ہم وابڈا کی بات کرتے ہیں ہم سوئی گیس کی بات کرتے ہیں یعنی کسی بھی سرکاری محکمے کی جب ہم بات کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی کمپلین وہاں جا کر بتائیں تو وہ بالکل بتاتے ہیں آفیسر ان کی بات بھی سن رہے ہوتے ہیں لیکن اس معاملات کو سالوں گزر جاتے ہیں اور کمپلینٹ جو ہے وہ ناومی دو جاتا ہے آپ کا ادارہ کیا کرتے ہیں اس میں سب سے خوبصورت بات تو یہ ہے نا کہ جس نے درخواست دی ہے کسی بھی محکمے کے خلاف محکم کا ادارہ اس کو کال کرتے ہیں اور سات دن کے اندر اندر اجنسی کو کال کیا جاتا ہے اور اس کی ریپورٹ مہوائی جاتی ہے اور سکسٹی ڈیز کے اندر ویدن سکسٹی ڈیز کمپرسلی ہے محکم صاحب کا آرڈر ہے کہ آپ نے فیصلہ کروا کے انکواری کر کے محکم صاحب کے سائن کروا کے ہم گھروں میں بچوار رہے ہیں یہ اس میں فرق ہے یعنی ساٹھ دن کے اندر اندر میکسیمم سکسٹی ڈیز ہیں سکسٹی ڈیز ہیں اس سے اوپر دیو 45 ڈیز میں بھی ہو جاتا ہے اچھا اور 30 ڈیز میں بھی ہو جاتا ہے لیکن سکسٹی سے اوپر جاتا نہیں ہے تو درز کمپلینٹ ابوٹ یعنی ہمارے افسر کے خلاف وہ کہتے ہیں ایسا کیوں ہے پوچھتاش ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے وہ نہیں ہونے دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا بات ہی ہے ہم اپنے ٹوپک کی طرف کے لڑکیوں کو حصہ جو ہے وہ جہداد میں سے نہیں ملتا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے اگر ایسا ہو تو کیا کھرنا ہے ذرا بتا دیں اس کے لیے یہ ہے کہ یہ مہتسب عالی جو تھے اب انہوں نے ان کو کچھ بڑھایا ہے آبادی بڑھ گئی گورنمنٹ نے اب مہتسب پرسن عبرٹس پرسن کا ادارہ ادارہ لاہور میں بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ خواتین کے میٹرز کو دیکھتی ہیں نبیلہ خان ان کا نام ہے اور وہ ادھر دیکھتی ہیں یہ جو آپ کا ایشو ہے جس میں جہداد میں حصہ نہیں ملتا بہنوں کو بیٹیوں کو آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور واقعی ایسا ہو رہا ہے تو اس کے لیے اب اس گورنمنٹ کا بڑا ہی اچھا کام ہے کہ انہوں نے لہرہ سے یہ بنایا ہے مجھے میرا عیسان دے رہا میرا باپ نہیں دے رہا میرا بھائی نہیں دے رہا میرے بھائی اتنی بڑی جہداد پر قبضہ کر کے بیٹھے ہو مجھے کچھ نہیں دے رہے ہیں پھر ہم بھی ادھر درخواست ہیں امبرٹس پرسن صاحبہ کو بجواتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ اس پر وہ بھی سکٹی ڈیز میں فیصلہ کر کے ان کے کام ہو رہے ہیں اور یہ جاریت ساری ہے ٹھیک ہے ایک اندازے کے مطابق اگر ہم گلدار صاحب بات کریں تو کتنے ایسے کمپلیننٹس کتنے ایسے مسائل یا اپلیکیشنز آتی ہیں جس میں خصوصی طور پر جائداد کے مسائل ہیں جائداد کے مسائل میں اب تو بہت آ رہی ہیں بہت آ رہی ہیں تو مزید آپ انہیں کر لیجے گا ان کو میں نبیلہ صاحبہ کو پتا ہے تو انہیں آپ بڑس پرسن صاحبہ جو ہیں وہ ان کے ہو جائے گا بلکل ٹھیک تو باقی ہمارے پاس تو اس سال میں اکتوبر میں ہمارے پاس چودہ ہزار اپلیکیشنز آئیں جس میں سے ہم نے تیرہ ہزار کچھ کا جواب سکسٹی ڈیز کے اندر ان کے کام کر کے ان کے گھر میں ہو جائے اچھا ٹھیک یہی تو اس موٹسپ کے آفس کا یعنی میں کہوں گا کہ یہی بہتر ہے بہترین کام ہے ایک تو انصاف ملتا ہے اور دوسرا بار وقت ہو جانا لوگ لگ ان لائن مسئلہ یوگ ہے اور یہ سب ہم کوئی وکیل کی ضرورت نہیں ہے اچھا امبرٹس مین کا مطلب امبرٹس پرسن کا مطلب یہ ہے کہ پبلک کا وکیل ٹھیک ہے یہ پبلک کو وکیل کی جو ضرورت ہے وہ ہم بیٹھے ہیں صحیح ہم ان کا کیس کی وکالت کرتے ہیں اجنسی کے ساتھ جو بھی اجنسی ان کو تنگ کر رہی ہے یعنی اچھا یہ بتائیے کہ اپلیکیشن دینے کا طریقہ اکار کیا ہے یہ طریقہ اکار کیا ہے کہ یہ لاہور میں بھی پور کی جا سکتی ہے اور اسلامباد ہر شہر میں یہ آفیسز بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور جو پنجاب بٹس مین ہیں ان کا تو ہر شہر میں ہمارے ہیڈ آفیسز میں ہے اسلامباد میں یعنی ہمارے بھی ہر جگہ پہ سیالکورٹ ہر جگہ پہ ہیں تو ادھر بھی جائے جا سکتا ہے اور ترخواست آپ نے وفاقی محصب کو دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آٹومیٹکلی سات دن میں کیس لگ جاتا ہے اچھا سارا آن لائن یعنی آپ اپلیکیشن جب دیتے ہیں آکے اپنے ریلیٹیڈ آفیسر میں آفیس میں تو پھر سیون ڈیز کے اندر لگ جاتا ہے جی کیس لگ جاتا ہے آپ آن لائن کر سکتے ہیں ایپ پاکستان نے افتاہ کیا تھا جو کہ ایپ بنائی گئی تھی محصب سیرتا حرشباد سابہاں گئے تھے میں بھی بولایا گیا تھا ٹھیک ہے پنجاب محصب بھی گئے تھے تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایپ بن گئی ہے آپ گھر بیٹھے اپنے فون اپنے اسے اس کو اپلیکشن دے سکتے ہیں ایک اور کام یہ کیا ہے کہ بیرون کنٹری بیرون ملک جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی رہتے ہیں ان کو اگر کوئی گورنمنٹ آفیسز کے ساتھ کوئی پرابلم ہے ہمارے میک میں مطلق ہے یا کسی بھی میک میں مطلق ہے تو اس پر وہ آن لائن وہ میں اپلیکشن بھیجھ سکتے ہیں پھر ہم ان کا کام وٹس اپ پہ سکائپ پہ ہم ان سے آن لائن لیتے ہیں جم سی کو بھی لیتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھے یہ بھی بتا دیجئے گلدار صاحب کے کوئی ہیلپ لائن نمبر ہے آپ کا فار اگزمپل مجھے ایک شہری سمجھے مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ دارہ کیا کرتا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے وہ میں آپ فاکی موت صاحب نکالیں ٹھیک ہے اس پر وہ آ جائے گا ڈیٹیل ساری آ جائے گا سارے پاکستان کی آ جائیں گے صحیح بلکل ٹھیک ہے اچھے یہ بھی بتا دیجئے گلدار صاحب کے اکثر اوقات جب شادیاں ہو جاتی ہیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کچھ کی شادیاں باہر ہو جاتی ہیں کچھ حدر ہوتے ہیں خواتین ہو گئی بہن بھائی ہو گئی مختلف جگہوں پہ بکھر جاتے ہیں جب پاکستان واپس آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو گھر ہے اس پہ تو کبزہ ہو گیا یہ تو میرے اببا کا گھر تھا اس پہ کبزہ ہو گیا پھر کیا کرنا ہے پھر آپ نے اگر آپ خاتون ہیں تو آپ امبرٹس پرسن کے پاس جائیں گے اگر آپ میل ہیں تو پنجاب کا کام ہے تو پنجاب امبرٹس پرسن امبرٹس پرسن کے پاس جائیں گے اور اگر آپ کسی بھی شہر میں افاقی محصف کو درخواست نہیں ایسے مسائل بھی آپ کے پاس آتے ہیں جس میں مردوں کو حصہ نہ مل رہا ہو یا ان کی جائداد کو ضبط کر لیا ہو کوئی ایسا کیس وہ کیسز آتے ہیں پھر ہم ان کو ریفر کر دیتے ہیں مطلقہ پولیس ٹیشن میں ٹھیک ہے ایف آئے میں بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے جدر کا جو کیس ہو اس کو اس در ریفر کر دی جاتا ہے اور پھر وہ ادارہ امبرٹس یعنی وفاقی محصف کو اس کے عمل درامت کر کے اس کی ریپورٹ بھی بھی دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اوورال میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری جو آج کی ویڈیو ہے جو پروگرام ہے اس کا مقصد ہے خواتین کے لیے خصوصی طور پر اویرنس چاہے وہ شہروں میں رہتی ہیں یا وہ دہی علاقوں میں رہتی ہیں نمبر ون آپ نے بتایا کہ ایپ انٹیڈیوز کرا دی گئی ہے اس کے ذریعے ڈیٹیلز لیکھ سکتے ہیں نمبر ٹو کہ آپ جب اپنا کیس یہاں پر فائل کرتے ہیں تو ویڈن سیون ڈیز آپ کے کیس پر بقاعدہ پروسیجر چلنا شروع ہو جاتا ہے کال ہو جاتا ہے میسیج آتا ہے موبائل اوپر چیک ہے کیا آپ کا کیس لگیا ہے آپ تشریف لیں اس دیٹ کو ٹھیک ہے پر ہم دیٹ دیتے ہیں دیٹ پر اپلیکنٹ بھی آجاتا ہے اور ہم اجنسی کو بھی کال کر لیتے ہیں اچھا اجنسی کو ہم کال کرتے ہیں with the report اچھا اجنسی مین جو اس کا اجسنس کا related ہے ٹھیک ہے تو اس کا گریڈ 18 سے کم افسر نہیں آتا اچھا ای اکی ویڈی ان کو بلاتا ہے پھر کراس ایسنیشن ہوتا ہے تو ان کی جو وقالت ہے وہ ہم کرتے ہیں قانون کے مطابق سورت نسا میں اللہ کریم کا جو فیصلہ ہے اس سے بڑھ کے تو کوئی فیصلہ نہیں ہے بیٹی کا کتنا حصہ بنتا ہے بیوہ کا کتنا حصہ بنتا ہے اور بہو کا کتنا حصہ بنتا ہے وہ کلیر ہے اس میں لیکن چونکہ اب جو قانون ہے وہ اسی سے لیا گیا ہے یہ جو اس کو بنایا گیا ہے قانون کی شکل دی گئی ہے امبرس پرسن صاحبہ کا انتخاب بھی کیا گیا ہے انہیں منتخب کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بالکل بنتا ہے قرآنک فیصلہ ہے اسلامک فیصلہ ہے اور یہ دنیا میں راجل نظام جو ہے ان میں بھی فیصلہ ہے یہ تو بنتے ہی بنتا ہے جو نہیں دیتا وہ ظالم ظالم کا فیصلہ ہے وہ کروئل ہے وہ خدا کے احکام کی تعمیل نہیں کر رہا جیسے اس کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ تو بہربانی کرنے والا ہے میں ہی ظالموں میں سوں کراس حد کراس کر رہا ہوں یہ حد کراس ہے بیٹی کو نہ دینا بہو کو نہ دینا یہ بڑی غلط پات بلکل ٹھیک ہے یہ صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اس حوالے سے آرڈرز کر دیئے نے کہ اب ایسے نہیں ہے بلکل گورنمنٹ نے پورے امپلیمنٹ کروارہی ہے گورنمنٹ یہ ہو رہا ہے تو اب جن کا حصہ نہیں مل رہا وہ بلکل کسی سے مت ڈریں آئیں درخواست دیں اور اپنا حصہ پائیں گے بلکل ملے گا ان کو یہ قطن ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا حصہ نہ ملے اور وہ محصف صاحبہ یا جس بھی ہمیں درخواست دیں ہم بجوائیں گے ٹھیک ہے مقصد یہ ہوگا بلکل ٹھیک ہے تینکیو سو مچ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنی مزبان تحمینا شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی